ہیلو فرینڈز کیسے آپ سب لکھ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لکھ بلکل خیریت سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے ویلکم کرتا ہوں یہ ویڈیو بیسیکلی فلٹر انگیج کے کینوٹس کی اوپر مبنی ہے جو کہ فلٹر کی طرف سے ایک ایونٹ کروایا گیا تھا تھیڈ آف مارس کو جس میں فلٹر کے بارے میں اور فلٹر کا فیوچر وغیرہ کیا ہوگا فلٹر میں کون کون سی نہیں فنکشنلیٹیز وغیرہ انکلیوڈ ہوئی ہیں اس کے بارے میں وائیڈلی جو ہے وہ بریف کیا گیا تھا اگر ان کیس آپ اس فلٹر انگیج کو کمپلیٹلی نہیں دیکھ سکے ہو کیونکہ چونکہ وہ بہت بڑی ویڈیو تھی ٹھیک ہے بہت زیادہ اس کی سٹریمنگ وغیرہ ہو رہی تھی اور پاکستان اور انڈیا کے اندر رات کا وقت تھا تو میں نے اس ویڈیو کونفرنس کو پورا جو ہے وہ سٹارڈنگ سے لے کے اندر تک دیکھا ہے اور اسی کے بحاف میں یہ کی نوٹس وغیرہ بنا رہا ہوں کہ اگر ان کیس اگر آپ اس کے کی پوائنٹس جاننا چاہتے ہو کہ اس کونفرنس میں بسیلی کیا کیا چیزیں وغیرہ ہوئی تھی تو یہ ساری چیزیں میں نے اپنے پاس کی نوٹس میں لکھ ہوئی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ابھی ارز کرنے لگا ہوں تو میرا نام شرجیل مقرب خان ہے میں ایک فلیٹر ڈیولپر ہوں میں پچھلے دو سال سے فلیٹر کے اندر کوڈ کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں جاوا اسکرپ کے اندر بھی مختلف فلیٹ فارم بھی کام کر چکا ہوں تو آگے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فلیٹر کے جو انگیج ایمنٹ ہوا تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں انہوں نے ڈسکس کی تھی جو سب سے پہلی چیز انہوں نے ڈسکس کی تھی اس ایمنٹ کے اندر کے فلیٹر ویب اب جو ہے وہ اسٹیبل ہو چکی ہم پچھلے کچھ ٹائم سے دیکھ رہے تھے کہ ہم فلیٹر کے اندر ویب کے لیے بھی کوڈ کر سکتے تھے لیکن اس کے لیے ہمیں چینل کو سویچ کرنا پڑتا تھا ہمیں جو ہے وہ بیٹا چینل کے اندر جا کے اس پر مائیگریٹ ہونا پڑتا تھا دین ہم اس کو یوز کرتے تھے لیکن اب فلیٹر نے اوفیشل یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ بھئی آپ ویب کے لیے جو ہے وہ فلیٹر اسٹیبل چینل کا یوز کر سکتے ہو آپ کو چینل سوچ کرنی کی ضرورت نہیں ہے فلیٹر چونکہ اب اسٹیبل ورجن میں آ چکا ہے فلیٹر ویب بلکہ اسٹیبل ورجن میں آ چکا ہے اور آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہو اسی کی بہاب سے انہوں نے کچھ کچھ چیزیں ہاں پر شو بھی کی تھی کہ یعنی کہ فلیٹر جو ہے وہ کونس کیسی ویب سائٹس ہیں جو فلیٹر کی اوپر چل لی ہیں بیسیکل یہاں پر فلیٹر پلازما ہے یہ انہوں نے وہاں پر منشن کی تھی جس کے اندر وہ بتا رہا تھے کہ اس کے اندر جو سارا کورڈ ہے جو ویب کا کورڈ ہے فلیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے اگر میں اس کو پلے کرتا ہوں تو آپ دیکھو گے کہ یہاں پر میرے پاس ایک زبردست ق قسم کی اینیمیشن وغیرہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سپینر وغیرہ ہو رہا ہے سارا اینیمیٹڈ کام وغیرہ ہو رہا ہے اور آئی گیس پرفارمس وائز بھی ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس کا لنک یہاں پہ اوپر موجود ہے فلیٹر پلازما کرو گے تو آپ کو یہ دیکھنے میں مل جائے گا انہوں نے اس سائٹ کو وہاں پہ شوکیس کیا تھا فلیٹر ویپ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ رہو گی جتنی بھی سائٹ ہے یہ پوری کی پوری فلیٹر کے اوپ چونکہ اب ہمارے پاس آ چکا ہے اب اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ سارا کام آپ کر سکتے آپ سنگل پیج اپلیکیشنز بنا سکتے ہو آپ جو ہے وہ پروگریسیب ویب اپس بھی اب فلیٹر کے اندر رہتے ہوئے ایزیلی بنا سکتے ہو اسٹیبل چینل کی مدد سے ٹھیک ہے دوسرا جو پوائنٹو ڈسکس کرتی ہے بھی فلیٹر جو ہے اب ڈیسٹوپ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسٹیبل ورزن کے اندر رہتے ہوئے چونکہ یہ ابھی ایک جو ہے وہ ڈی سانی کے لیے یہ کر دیا کہ بھئی اگر آپ نے جو ہے وہ ونڈوز یا لینکس میں کو اس کے لیے کوئی بھی ڈیسٹوپ اپلیکیشنز بغیرہ بنانی ہے تو وہ بھی آپ اسٹیبل چینل کی مدد سے آپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ فلیٹر کا لینکس سپورٹ آ چکا ہے فلیٹر لینکس سپورٹ کے اندر بسیکل یہ ہے کہ کارنونیکل ایک کمپنی ہے جو یوبنٹو کیوں جو ہے وہ بنانے میں کافی زیادہ رسپونسیبل ہوتی ہے تو کارنونیکل والوں نے اب یہ کیا ہے کہ بھئ اب اب انسٹولر ہوگا جس کے طرح ہم یوبنٹو کو انسٹول وغیرہ کرتے تھے تو وہ سارا انسٹولر بھی اب فلیٹر کے اندر ہی کنونیکل والوں نے لکھا ہے تاکہ جو پہلا ایکسپریئنس آپ کو ہوگا جو پہلا انکانٹر آپ کا ہوگا وہ انکانٹر بھی اگر آپ کو یوبنٹو میں ہو رہا تو وہ جو انسٹالیشن کا پروسس ہوگا وہ بھی آپ کا فلیٹر کے اندر ہی رکھا گیا ہے تو یہ بہت ہی قسم کا بول کسم کا سٹیپ تھا جو کنونیکل والوں نے لیا ہے یوبنٹو کی لیے ف آپ کے پاس Microsoft بھی کافی زیدہ contribute کر رہا ہے فلیڈر کے لیے اگر ہم بات کریں Microsoft ڈیو کی جو کہ ایک آپ کے پاس Android بیس ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ آپ کے پاس pen type ہوتا ہے یعنی کہ وہ پورا foldable ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے آپ کے پاس یعنی کہ اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ دو سکرینز ہوتی ہیں آپ کسی ایک کو fold کر سکتے ہو دوسری کو آپ unfold کر سکتے ہو تو یہ applications میں بھی جو ہے وہ فلیڈر کافی زیدہ استعمال وغیرہ ہو رہا ہے اور Microsoft ڈیو بھی جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور ویب سیٹ تھی جو میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا وہ تھی آپ کے پاس irobot education یہ سائیڈ بھی جو ہے وہ فلیڈر کے اندر اب جو ہے وہ migrate ہو چکی ہے اور فلیڈر آئی روبوڈ بھی اس کو widely use کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ embedded system میں بھی فلیڈر بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ بھئی ٹویٹا والے جو ہیں وہ اب embedded system کو استعمال کر رہا ہے جیسے کہ اگر آپ یہاں پہ آو گے یہ پورا بلوگ یہاں پہ لکھا ہو کہ بھئی ٹویٹا نے اب یہ کیا دیا کہ ٹویٹا کے اندر جو ٹویٹا کی جو گاڑیاں ہوں گی اس کے اندر جو screens بگر ہوں گی جو dashboards ہوں گے وہ بھی فلیڈر کے اندر اب لکھے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ فلیڈر اب وے پہ بھی آ چکا فلیڈر اب ڈیسٹو پہ بھی آ چکا اور فلیڈر اب embedded system میں بھی آ چکا ہے کیونکہ ٹویٹا بھی اس کو اب officially use کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ فلیڈر 2 آ چکا ہے currently ہم جو version استعمال کر رہے ہیں میں آپ کو اپنا version بھی دکھا دوں اگر تو میں بھی جو ہوں ابھی تک فیلال جو ہے وہ فلیڈر کا جو version استعمال کر رہا ہوں تو وہ فلیڈر 2 نہیں ہے اچھا یہ تھوڑا سا میرے پاس ٹائم لے لے گا چلے میں آپ کو یہ دکھا جاتا ہوں فلیڈر 2 بیسیکلی یہ ہے کہ ابھی فلیڈر کا نیا version آ چکا ہے جس کے اندر ہم جو ہے وہ ساری چیزیں فلیڈر 2 کی جانب جو ہے وہ میکریٹ کی جائیں گی جس کے اندر بیسیکلی کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو فلیڈر ایس ڈی کے ہوگا وہ فلیڈر 2 کی اپی آئی اس کو use کرے گا اس سے مسئلہ ہمارے پاس بیسیکلی یہ آ سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارا پرانا code ہے وہ break ہو جائے گا اب کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہوں گی وہ فلیڈر 1 کا جو code ہوگا وہ deprecated ہو چکا ہوگا جو بھی plugins وغیرہ ہوں گے وہ بھی جو ہے وہ mostly break ہو چکے ہوں گے تو ہمیں تھوڑا سا wait کرنا پڑے گا جب تک جو ہے وہ نئے plugin وغیرہ بن کے آ جاتے ہیں اور پورا جو code ہے جو فلیڈر فلیڈر 2 میں تب ہی شیفٹ ہوگی جب اس کے نئے وغیرہ plugins وغیرہ بن کے آج ہوگی جو existing projects ہیں ہمارے جو کے production کے اندر بھی بھی applications وغیرہ چلنی ہم direct switch نہیں کر سکتے فلیڈر 2 کے اندر تو انہوں نے بیسیکلی یہ کر دیا کہ بھی فلیڈر 2 کو اب انہوں نے جو ہے وہ officially announce کر دیا کہ بھی فلیڈر کے جو بھی اب نئے sdk آئیں گے وہ فلیڈر 2 کے بیس پہ آئیں گے اس کے کے علاوہ ایک اور feature ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں جی میرے پاس جو ابھی تک current feature میں use کر رہا ہوں میں stable channel سے Flutter 1.8226 use کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو کہ چھے ہفتے پہلے میں نے جو ہے وہ update وغیرہ کیا تھا ٹھیک ہے تو اب Flutter 2 پہ جو ہمارے پچھلے دوست ہیں جیسے کہ میں خود بھی ہوں اور بہت سے لوگ جو Flutter 1 کی اوپر کام کر رہا ہوں directly shift نہیں ہے اس کے لئے code break کر جائے گا اس کے لئے انہوں نے فلٹر fix بھی رکھا ہوا ہے فلٹر fix کمانڈ آپ کرو گے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ recommend دے دے گا کہ یہاں پہ آپ کا جو code ڈے کر رہا وہاں پہ یہ چیز use کرتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس جو ہے وہ null safety کافی زیادہ جو ہے وہ use ہوگی null safety basically concept ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی values جو ہے وہ null نہیں جانی چاہیے یعنی کہ وہ آپ کے پاس ایک concept ہے جس کو رہتے ہوئے آپ کو لازمی لازمی mandatory ہو جائے کہ Flutter 2 آپ استعمال کر تو آپ کو null safety بھی استعمال کرنا جبکہ Flutter کی جو versions ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں one point والے تو اس میں ہم null safety کہتے ہیں زیادہ خیال نہیں رکھتے چونکہ null safety best practice اور ہمیں سب کو اس کو Adobe بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ google پہ ایک application ہے جو کہ پوری کی پوری اب change ہو کے Flutter کے اندر لکھی جا چکی ہے انہوں نے اس چیز کو وہاں پہ بھی کیا ہے کہ بھئی ہم خود بھی جو ہیں google والے Flutter کو استعمال کر رہے ہیں ہم اس کے one then over then i think one million کے اوپر کیا اس کے users ہیں one point one million users ہیں جو کہ اس application کو use کرتے ہو رہی ہے application بلکل smoothly چل لی جو کہ Flutter میں لکھی گئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ کے پاس Flutter fire ایک plug-in ہے یعنی کہ آپ Flutter کو firebase کے ساتھ بلکل آسانی سے use کر سکتے ہو یعنی کہ آپ اس کے جو ہے fire store استعمال کر سکتے ہو آپ authentication استعمال کر سکتے ہو آپ mlkit firebase کی استعمال کر سکتے ہو تو انہوں نے اس چیز کو بھی جو ہے وہ enhance کیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ add mob support بھی آ گئے کہ آپ اپنی mobile application کی اوپر earning کر سکتے ہو ایڈز وغیرہ لگا کے تو وہ options بھی انہوں نے اس میں جو ہے وہ enable کروا دیا ہے اور اس کے علاوہ Flutter والوں نے یہ claim کیا کہ اس مرتبہ ہم نے جو ہے وہ چھ ہزار بگس کو fix کیا ہے اور ابھی تک ہمارے پاس آٹھ ہزار بگس رہتے ہیں جن کے اوپر ہمارے developers وغیرہ کام کر رہ ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے تو ایک یہ چھوٹا سا wrap up تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی Flutter engage کے اندر کیا کے چیزیں ہوئی ہیں اور کن کن چیزوں کی اوپر Flutter کی بہتری آئی ہے تو میرے پاس ایک یہ لنک بھی ہے میں آپ کے ساتھ یہ لنک شیئر کر دوں گا اس کے اندر یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں آپ اس کو بھی go through ایک مرتبہ کر لینا اور میں نے انہی چیزوں کو بالکل آسانی سے آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو اس کے حوال سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی confusion ہے تو kindly اپنی conclusion سے مجھے کمنٹ بوکس میں ان فارم کریں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں کی درخواست ہے اللہ حافظ and فی امان اللہ